دس وپتیاں پرمیشور نے موسیٰ اور حارون کو چیتاونی دی کہ فیرون ہٹیلا ہو جائے گا جب وہ فیرون کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اسرائیل کا پرمیشور یوں کہتا ہے میرے لوگوں کو جانے دے پرنتو فیرون نے ان کی نہیں سنی اور اسرائیلیوں کو جانے کے لیے سوطنتر کرنے کے بجائے اس نے ان کو اور کٹھن پریشن کرنے کے لیے مجبور کیا فیرون ان لوگوں کو جانے دینے سے لگاتار انکار کرتا رہا اس لیے پرمیشور نے مصر پر دس بھینکر وپتیاں بھیجیں ان وپتیوں کے دوارہ پرمیشور نے فیرون کو دکھایا کہ وہ فیرون اور مصر کے دیوتاؤں سے ادھیک شکتشالی ہے پرمیشور نے نیل ندی کو لہو میں پریورتت کر دیا پرنتو فیرون نے ابھی بھی اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیا پرمیشور نے سمپونڈ مصر میں میڈک بھیجے فیرون نے میڈکو کو دور کرنے کے لیے موسیٰ سے انرود کیا پرنتو سب میڈکو کے مر جانے کے بعد فیرون نے اپنے من کو کٹھور کر لیا اور اسرائیلیوں کو مصر سے نکل جانے نہیں دیا اس لیے پرمیشور نے کٹکیوں کی وپتی بھیجی اس کے بعد اس نے دانسوں کی وپتی بھیجی فیرون نے موسیٰ اور حارون کو بلایا اور ان سے کہا کہ یدیوے اس وپتی کو روک دیں تو اسرائیلی مصر کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں جب موسیٰ نے پراتنا کی تو پرمیشور نے مصر پر سے دانسوں کو ہٹا دیا پرنتو فیرون نے اپنے من کو کٹھور کر لیا اور ان لوگوں کو سوطنتر ہو کر جانے نہیں دیا اس کے آگے پرمیشور نے مصریوں کے سب پالتو جانوروں کو بیمار ہو کر مر جانے دیا پرنتو فیرون کا من کٹھور ہو گیا تھا اور اس نے اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیا تب پرمیشور نے موسیٰ سے فیرون کے سامنے ہوا میں راک فیکنے کے لیے کہا جب اس نے ایسا کیا تو مصر کے لوگوں کی توجہ پر پیڑا دائیک فوڑے نکل آئے پرنتو اسرائیلیوں کو کچھ نہیں ہوا پرمیشور نے فیرون کے من کو کٹھور کر دیا اور فیرون نے اسرائیلیوں کو سوطنتر ہو کر جانے نہیں دیا اس کے بعد پرمیشور نے اولے گرائے اور مصر کی ادھکانش فصلوں کو نشٹ کر دیا اور جو کوئی بھی باہر نکلا اسے مار ڈالا فیرون نے موسیٰ اور حارون کو بلائیا اور ان سے کہا میں نے پاپ کیا ہے تم لوگ جا سکتے ہو اتہ موسیٰ نے پراتنہ کی اور آسمان سے اولے گرنا رک گئے پرنتو فیرون نے پھر سے پاپ کیا اور اپنے من کو کٹھور کر لیا اس نے اسرائیلیوں کو سوطنتر ہو کر جانے نہیں دیا اتہ پرمیشور نے مصر پر ٹڈیوں کے دلوں کو آنے دیا ان ٹڈیوں نے ان ساری فصلوں کو کھا لیا جن کو اولوں نے ناش نہیں کیا تھا پھر پرمیشور نے اندکار کر دیا جو تین دنوں تک بنا رہا یہ اتنا گھور تھا کہ مصری لوگ اپنے گھروں سے نہ نکل پائے پرنتو جہاں اسرائیلی لوگ رہتے تھے وہاں اجیالہ تھا ان نو وپتیوں کے بعد بھی فیرون نے اسرائیلیوں کو سوطنتر ہو کر جانے دینے سے انکار کر دیا چونکہ فیرون نے نہیں سنا تھا اس لیے پرمیشور نے ایک انتیم وپتی کو بھیجنے کی یوجنا بنائی یہ فیرون کے من کو بدل دے گی موسیقی